لگجری آئٹم پر ٹیک ستنہ سے بڑھا کر پچیس پیسٹ کر دیا گیا سیمنٹ ووبائل اور ائر ٹکپ بھی مہنگی ہوں گی حکومت نے زمنی مالیات بلد دوہزار تائیس پیش کر دیا مینزیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجرد تین سو ساٹھ سے بڑھا کر چار سو ارب روپے کر دیا گیا زرافت کے فروغ کے لیے دوہزار ارب روپے کا کسان پیکج لانے کا فیصلہ ملک کی خراب معاشر صورتحال پر مجتم بگنون کا بڑا فیصلہ نون لیگ کے تیرہ وفاقی وزیر اور تین وزرہ مملکت بلا موافضہ کام کریں گے خاج آسف، حسابتار، مریم اورنگزیب اور سردار آیاز صادق مفت کام کریں گے رانہ تنویر، ریسن اقبال، خورم دستگیر سمیت، دیگر لیگی رہنما تنخان نہیں رہیں گے اور آج کہتا ہے کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش نہیں کی کمر جاوید باجبا صاحب نے میرے خلاف سازش کی جنرل باجبا سوپر کینگ تھے تو آپ کیا تھے؟ آپ ان کے ملازم تھے اس وقت اور وہ جو جلسوں میں خط لہراتے تھے کہ یہ سائفر ہے وہ خط آپ نے کہا کہ میں نے سپریم کورٹ میں بھی بھیجا کدھر گیا وہ بیانیاں؟ جیبیں آپ نے بھری ہیں، چوریاں آپ نے کی ہیں تو لوگوں کے بچے کیوں جیلیں بھریں؟ جھوٹ کا نام بیانیاں رکھ دیا سوشل میڈیا کے نام پر آپ لوگوں کی عزتیں اچھالنے کی کیمپینز چلاتے اور سوشل میڈیا پر ہمیں بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہمیں وہ مقابلہ کرنا پڑتا ہے امران خان نے امریکہ کو بائزت بری کر دیا آج کہتا ہے امریکہ نے نہیں کمر جاوید باجبا نے سازش کی چیف آرگنائزر مسلم مغنون مریم نواز کے تاک تاک کروار کہا کمر جاوید باجبا سپر کینگ تھے تو آپ کیا تھے؟ تم جو خط لہراتے تھے وہ بیانیاں کدھر گیا؟ مزید بولیں چوریاں امران خان نے کی جیلیں لوگوں کے بچے کیوں بھریں؟ یہ جھوٹ کا بیانیاں رکھ دیتے ہیں نوجوان امران کے جھوٹ پر مبنی بیانیاں کو بے نکاب کریں وزیراعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچ کے پاکستان نیوی کے زیر احتمام چاری آتمی انمشک کا جائزہ لیں گے پاکستان نیوی کی انمشک کی تقریب سے خطاب کریں گے شہباز شریف کی گورنر اور وزیراعظم سے ملاقات بھی متوقع آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درامد عوام نئے ٹیکسس کا بوجھ اٹھانے کے لیے ہو جائیں تیار پہلا ٹیکس ترمیمی آرڈیننس دوہزار تائیس لانے کی تیاری کر لی گئی منظوری کے بعد پندرہ فروری سے نافذ ہوگا آرڈیننس کی منظوری کابینہ سے لی جائے گی مجموعی طور پر تقریباً دو سو ارب روپے کا ٹیکس جمع ہوگا جرنرل سیلز ٹیکس کی شرائط سترہ فیصد سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد کرنے کی تجویز برامدی شعبے کے خامنال پر فلڈ ڈی وی آئیڈ نہیں ہوگا وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ اجلاس آج ہوگا زمن انتخاب سمیت پنجاب اور کے پی لیکشن پر مشامرت ہوگی وزیر خزانہ ایسان کٹار آئیمہ مذاکرات پر بیسنگ دیں گے ای سی سی کے فیصلوں کی توسیق ہوگی ملک کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی بات ہوگی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں بہتری انٹر بینک میں ڈالر دو روپے چوالیس پیسے سستا کیمنٹ میں کمی کے بعد ڈالر دو سو انتر روپے چوالیس پیسے سے کم ہو کر دو سو سٹھ سٹھ روپے کا ہو گیا ماہرین کے مطابق درامداد کی مضمی ڈالنر موصول ہونے پر رفعے کی قدر میں بہتری دیکھی جا رہی ہے پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ نہیں ہو سکا گورنر پنجاب بلیخ و رحمان کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکا اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر مختلف امور کے متعلق غور کیا گیا اجلاس میں سیکٹری الیکشن کمیشن، چیف سیکٹری اور آئی جی پنجاب سمیر دیگر بھی شریک ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا اسلام آباد میں شام کے سفارت خانے کا دورہ زلزلے سے جانی اور مالی نبسانات پر شامی سفیر سے پاکستان کی زانب سے اظہار افسوس کہا مشکل کی گھڑی میں پاکستان شامی عوام کے ساتھ ہے شامی سفارت خانے میں مہمانوں کی کتاب پر تاثرات بھی کلم بن گئے زلزلہ زدہ ترکیہ شام میں ایک کے بعد دوسری مصیبت متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض پھوٹ پڑے پانی اور اشیاء ضروریہ کی شدید کلت صحت و صفائی کے مسائل بھی مختلف امراض کا باعث بننے لگے امواس کی تعداد ساڑھے چھتیس ہزار ہو گئی ریسکیو ٹیموں نے آدمی روز موٹ زانہ طور پر ایک دس سالہ لڑکی اور معامل شخص کو زندہ نکال لیا زلزلے سے سیکروں کی تعداد میں بچے والدین سے محروم ہو گئے ڈاکٹر آمیر لیاقت مرہوم کی نازیبہ ویڈیو وائرل کرنے کا کیس عدالت نے دانیا شاہ کی زمانت منظور کر لی ملزمہ دانیا کو جیل سے رہا کرنے کا حکم سندھائی کورٹ کا ملزمہ کو دو لاکھ سوپے کے مچال کے جمع کرانے کا حکم موسیر نکوی کا پنجاب سیل سیٹیز آثورٹی کا اچانک دورہ موسیر نکوی نے پاکستان سوپر لیگ کے نیکات کے لیے کیے گئے سیکیورٹی انتظامات کا جائسہ لیا موسیر نکوی نے ڈیجیٹل کیمرو کے ذریعے لاہور میں سیکیورٹی انتظامات کی مونیٹرنگ نظام کا موائنہ کیا انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب ڈاکٹر اسمان انور بھی ہمرا تھے سیکیورٹی فورسز ملکی سلامتی کے لیے چوکنہ شمالی وزیرستان میں سیٹی ڈی ٹیم پر حملہ ناکام بنا دیا گیا سات دہشتگرد حلاق گرفتار تین دہشتگردوں کو میران شاہ سے بننو منتقل کرنے کے دوران دہشتگردوں کا حملہ زیر حراست تین ملزم مارے گئے سیٹی ڈی کی جوابی کا روائی میں چار حملہ بر حلاق ہو گئے حلاق دہشتگردوں کا تعلق کل ادم تنظیم سے تھا ڈیرہ اسمائید خان میں پولیس چیک پوسٹ پر دہشتگردوں کا حملہ ایک پولیس اہلکار زخمی برطانیہ کی ورزن اٹلانٹک ائرلائن کا نو جولائی سے پاکستان کے لیے فضائی آپریشن بند کرنے کا اعلان فیصلہ فلائنگ پروغیم کا جائزہ لینے کے بعد کیا گیا برطانیہ پی آئی اے کو آپریشن بحالی میں ہر ممکن مدد دے گا برطانیہ ہائی کمیشنر کے مطابق فیصلہ تجارتی بنیادوں پر کیا گیا برطانیہ حکومت کا تعلق نہیں ایلیل بی میں داخلے کے خواہش مند طلبہ کے لیے اچھی خبر پنجاب یونیورسٹی نے ایلیل بی داخلے کے لیے عمر کی حد ختم کر دی پیسلے کا اطلاق پنجاب یونیورسٹی اور اس سے الہاق شدہ تمام کالوجیز پر ہوگا ویر سخیر پاکو ہند کے عظیم روحانی پیشوا سید احمد سلطان المعروف حضرت سخی سرور کا سالان آورس تین روزہ تقریبات کا خاص ملک بھر سے عقیدت مندوں کی مزار پر حاصلی نیو زیلینڈ میں سمندری توفان گیبریل سے ہر طرف تباہی کے مناظر ملک بھر میں امرجنسی نافذ، توفانی ہواں اور بارش کے باعث آزاروں افراد بیجلی سے محروم نظامی زندگی مفروض ہو گیا تیز ہواں کے سبب درخت اور بیجلی کے پول گر گئے پانچ سو نو پروازی منصوب کر دی گئے پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹ میلا پی ایس ایل ایٹ کا دوسرا میچ آج کراچی میں کھیلنا چاہے گا کراچی کنگز اور پشاور ظلمی کے درمیان زور کا جوڑ پڑے گا گزرشتہ روز افتتاہی میچ میں دفاع چیمپنن لاہور کلندرز نے ملدان سلطانس کو ایک رنس سے شکست دے دی تھی سرگودہ کی تحصیل بھیرا میں ثقافتی میلا، نیزہ بازی، گھڑ سواری، پولو، نشانہ بازی کے مقابلے مختلف امدہ نسل کے گھوڑوں اور اونٹوں کی نمائش، گھوڑا، اونٹ، ڈانس اور دیگر کئی دلچسپ کھیلوں کا مظاہرہ جنگ کے پسے منصر میں محبت کی داستانیں پاکستان اور بنگرہ دیش کے موضوع پر مبنی فلم ہوئے تو مچنبی کا پہلا ٹریلر ریلیس کر دیا گیا کامران شاہد فلم کے ہدایت کا لیچنڈ اداکار شاہد بھی مرکزی کردار میں نظر آئیں گے میکار، زولفتار اور ساویہ خان مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں پنجاب میں آٹے کے بہران کا خدشہ چل گیا پنجاب حکومت کے فلور ملز اسوسییشن سے مزاقات کامیاب ہڑتال کی کال واپس لے لی وزیر سنت، ایس ایم تنویر سے چیئرمن فلور ملز افتحار مٹو کی ملاقات جائز مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی کرائی فلور ملز کا گندم کی پسائی زاری رکھنے کا احلال ٹھیکی سے نقصان نہیں ہو رہا ہے جیسے خان صاحب کا دور میں ہو رہا تھا جو کہ ایک پرو ایکٹیو نقصان تھا جو کہ ایک وزیر آزم اوپر بیٹھ کے خود حملہ آور تھا کہ میں کیسے اٹھاروی ترمین کو کمزور کروں کہ انہوں نے ایسے فیصلے لیے ایسے سیاسی انتہا پسندی کے مطابق فیصلے لیے ملک آئین ہی دہت چلے گا تو ترقی کرے گا وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بسا دیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کی سوچ ملک کے لیے نقصان دے ہیں یہ دہشت گندوں سے بات کر سکتے ہیں پارلمنٹ سے نہیں پھر ہمارا دل بھی نہیں چاہتا کہ ان سے بات کریں امران خان کے دور میں آئین اور نظام خطرے میں تھا جہاں سے لگا آئین کو خطرہ ہے اس کا مقابلہ کریں گے موسیقی